اسلام دوستو اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے پاکستانی شادیاں زندگی کا یہ مرلہ اتنا ہی مشکل ہے جتا پاکستان میں سرکاری نوکری روننا پھر بچہ پیدا ہوتے یہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ اس نے ڈاکٹر انجینئر یہ آرمی میں جانا ہے بلکل ایسے ہی یہ بھی ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ اس نے کس کا ہسپنڈ اور کس کا داماد بننا ہے لیکن بڑے ہونے تک اس کو اس بات کا علم تک نہیں ہوتا اور ان میں وہ لڑکے لڑکیاں بھی شامل ہوتے ہیں جو تین تین سال سے ایک دوسرے سے شادی کا وعدہ کر چکی ہوتے ہیں اور پھر اچانک سے پتہ چلتا ہے گھر والے نہیں مانیں گے میں تمہاری لائٹ نہیں ہوں میری شادی بچپن میں ہی دیا ہو گئی تھی اور اببو نے پوپو کو زبان دی ہوئی ہے آپ کے گھر والوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اس نے پسند کی شادی کرنی ہے اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ گھر والے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ ارینج میری جی بیسٹ ہے اور پھر رشتہ کروانے والوں کو آپ کی سیوی دے دی جاتی ہے جس میں رشتہ کروانے والی آنٹی یا انکل خود سے کچھ بھی بڑھا چڑھا کر بول سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس جھوٹ بولنے کا اور سبز بات دیگھانے کا لحسانس ہوتا ہے ان کے پاس پوری دنیا کی خبر ہوتی ہے کس کے پاس کتنی گاڑی ہیں کس کے پاس کتنے پلوٹس ہیں اور انہیں دو چار خود سے بھی ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ امپریشن اچھا پڑے اور اکھے سوکے یہ رشتہ پکا کروا دیتے ہیں پاکستان اور انڈیا کی تاریخ گواہ ہے کہ کبھی کوئی شادی آسی نے گزری جس میں بھوپو خالا چاچا مامو داماد نراز نہ ہوئے اور نراز بھی ایسے ویسے ان کو منانے کے لئے خاندان کے سب سے پرانے بزرگوں کی ایک فوج تیار کر جاتی ہے جو آخری سانسے لے رہے ہوتے ہیں اور قیامت والے حالات جانبوجھ کے پیدا کیا جاتے ہیں کہ وہ سب مان جائیں پھر انڈ پہ ہو جاتی ہے سلہ اور شادی کی تیاریاں ضرور شوروں سے جاری ہو جاتی ہیں اور باری آتی ہے شاپنگ کی دلہ اور دلہن کی شاپنگ کے لئے دلہ اور دلہن کے علاوہ پورا خاندان تیار ہوتا ہے اور بھوپو تو اس فہرست میں صفحے اول میں ہوتی ہیں شادی پر ہر ایک کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سب سے زیادہ بلکہ دلہن دلہے سے بھی زیادہ دلہن دلہا لگے دلہ کی بین کو ہر چیز میچنگ چاہیے ہوتی ہے اور ہر چیز دلہن کے ساتھ کی چاہیے ہوتی ہے اور دلہ کے بھائی کو دو پیس، تری پیس، جوتے، جرابے ہر چیز برانڈیڈ چاہیے ہوتی ہے جن میں سے کسی نہ کسی چیز کو ٹھیک شادی کے دن ستری لگ جاتی ہے اور گھرسے میں ہی اس کے بالوں کے سپائکس بن جاتے ہیں شادی پہ ایسی آنٹیاں بھی آئی ہوتی ہیں جو صرف اپنے لندے کے کپڑے دکھانے اور دوسروں کی برہیاں کرنے آتی ہیں ان آنٹیوں نے ایک الگ ٹیبر فکس کیا ہوا ہوتا ہے اور اپنے بچوں کو توتوں کی طرح پڑھایا ہوتا ہے کہ تم نے سلاد لے کے آنا ہے تم نے بریانی لے کے آنا ہے تم نے بوٹیاں لے کے آنا ہے ایسے مہمان ہوتے ہیں جو شادی کا سن کر ہفتہ پہلے ہی کھانا کا پینہ چھوڑ دیتے ہیں اور جب کھانا کھلتا ہے تو پیسے بھاگتے ہیں جیسے پہلی یہ آخری دفعہ کھانا مل رہا ہے کچھ مرد حضرات کھانا کھانا کھانے کے بعد اپنی بیوی کو سیرف کرنے کے لئے خود آ جاتے ہیں کہیں وہ اللہ تعالیٰ کی گائے بھوکی نہ رہ جائے اور واپسی پر دونوں مل کر نقص نکال رہے ہوتے ہیں پھر انٹری ہوتی ہے دلہن کی بہن کی دودھ پلائی کے وقت جتنی بحث یہ کرتی ہے اتنی پاکستانی ٹاک شوز میں بھی نہیں ہوتی ملزم اور مدعی میں اینڈ پر مکمکہ ہو جاتا ہے اور دلہن کی بہن رونا شروع کر دیتی ہے اب یہ پتہ نہیں یہ پیسو کے لئے رو رہی ہوتی ہے یہ بہن کے لئے ولی میں پہ دلہن دلہ کی اینٹری اتنی حشاش پشاش ہوتی ہے جیسے کہ اسلامی میں انہیں کڑورو ڈالر دینے والا ہو وہاں میں باہن ڈال کر کواروں کے دلوں پر چھوڑیاں چلا کر ایسے پوزز میں پکس بنا رہے ہوتے ہیں کہ کوارے سڑکے سوا ہو جاتے ہیں اس کے بعد دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے آج کی وڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکس وڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ با بائے